جی کے ویب ڈیوی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے ناظرین خصف معمول دنبر کے اہم موضوعات آج کے ملٹرن کا بھی خصہ رہیں گے دیگر خبریں ہماری ویب سائٹ پر دستیاف لاغن کیجئے www.kritikashmir.com تو ناظرین آج کے خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کی آزادی کامرت محضور فورگرام کے تحت آج جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوزن خانے قومی سطح کے سمینار میں حصہ دیا آزاد ہندوستان اور جمہو کشمیر جیہا ناظرین اس عنوان کے تحت اس سمینار کا انعقاد سینٹرگ یونیورسٹی آف جمہو نے کیا تھا اکیس بائیس کے ویتی ورس میں پاور ریسیٹس میں نے جو ریونیو ہم بجلی سے بل سے کلیکٹ کیے وہ انیس سو پچھتر کور روپے ہو گیا ہے جو گت ورس کی تلنا میں چھہ سو پچیس کروڑ زیادہ ہے یہ بڑا پریورتن ہے اور جمہو کشمیر کے آرثک ساماجک وکاس کی رفتار کو آگے اور مجبوط کرے گا مجھے یاد ہے جب بکتان ہوا تھا تو بھارت سرکار کی کئی پی ایسیوز جو پاور یوٹیلٹیز سے ریلیٹڈ ہیں انٹی پی سی پی اپ سی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے اور کئی نہیں تو کہا صاحب اٹھارہ سال بعد مجھے پہلی بار پیسہ ملا ہے جمہو کشمیر سے تو یہ بڑا پریورتن میں اسے مانتا اور ہماری کوسس ہے کہ جمہو کشمیر کے وکاس اور پرگتی کی پرکریہ ایسی ہو جس میں سبھی سمودائے اور سماج کے سبھی ورگوں کو برابر لاب مل سکے ادھر ایک اور اہم پیشرفت کے تحت جمہو کشمیر کے لیٹینین گوورنر منوسن خانے تری یونیورسٹی کشمیر کے بارہ انڈرگریجویٹ طلبہ کو آج سٹیڈی ٹور کے لیے خریجنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ طلبہ یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ کی ریاست کناس میں فیلوشپ کے لیے جا رہے ہیں یہ فیلوشپ دو ماہ تک جاری رہے گی ادھر شہر خاص کا کھندب ون وقدل اگرچہ تاریخی لقاظ سے کافی اہمیت کا خامل ہے تاہم ناظرین اس علاقے کی بیشتر امارتیں بہت پرانی اور بہت سیدھا ہو چکی ہیں اور یہ کسی بھی وقت کسی بڑے خادثے کی وجہ پان سبتی ہیں کھندب ون کی مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ انہیں نئی امارتیں بنانے کی اجازت نہیں دے رہا اور نہیں انہیں پرانی امارتوں کی مرمت کرنے کی اجازت ہے نتیجہ کے طور پر ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لوگ اپنے شب و روز ہمیشہ ڈر میں گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں ان لوگوں نے آج انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں پرانی امارتوں کی مرمت کی اجازت دی جائے یا پھر ان کی جگہ نئی تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ یہ بھی نہیں کر سکتی تو خود خیئے ان کی جانبال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقتماد کرے پروٹسٹ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم پچھلے پچاس سالوں سے میں سن رہا ہوں یہ بلڈنگ جو ٹوٹلی انسیف ہے یہ آج گرد اٹھائیں گے کل اٹھائیں گے وہ ہوگا یہ ہوگا آج آپ خود ہی مشاہدہ کیجئے اس بلڈنگ کا یہ ٹوٹلی انسیف بلڈنگ ہے ہمارے اس درزگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی واردات ہو جائی وہ کس کے سر جڑے گی پھر کل یہاں ایک ہائیسہ ہوا یہاں آگ لگی کل یہاں سے کوئی ایک فائرل بگیٹ کی گاڑی یہاں سے پاس نہیں ہو سکی آپ دیکھیں اس بلڈنگ کا حال پوری گری ہوئی ہے ہم نے انتظامیہ سے کہیا یا ہمیں اجازت دے دو ہم خود گرانے دیں گے نہ وہ گرانے دیتے ہیں نہ وہ ہمیں بنانے دیتے ہیں جب آج یہ مسئلح نہیں ہوگا تو کب ہوگا انہیں ہمارے سے استحصال کیا ہے آج میں ایسپیسلی میں آج ایل جی انتظامی سے گزارش کرتا ہوں پر زور گزارش کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ پوری کی جائے ادھر گلمرک ٹوریسٹ گائیڈ ایسوسییشن نے آج سرینا کو گلمرک شہرہ پر گلمرک گنڈولا کے منتظمین کے خلاف احتجاج درج کیا ان کا مطالبہ تھا کہ گنڈولا کے ٹکٹس میں پچاس فیصد رعایت کی جائے انہوں نے کہا کہ یہ رعایت آن لائن اور آف لائن دونوں ٹکٹس کے لیے ہونی چاہیے 50% آن لائن 2017 میں تھا 50% آن لائن وہ آپ کریں ہمیں کوئی شاید اس میں اپنٹی نہیں ہے لیکن 50% کیس میں بھی ہمیں ملنا چاہے آف لائن کی طرف سے لیکن مجھے ایک بات کا دکھ ہے اگر گورنمنٹ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ہیت میں ہوتا ہے جو وہاں کا عوام رہتا ہے لیکن ہمارے ہیت میں یہ نہیں ہے ہمیں یہ پروجیکٹ پچھلے تین سال سے چار سال سے پورا فلفوک ہو چکا ہے ہمارے لئے روزگار کا جو وسیلہ ہے پورا قتم ہو چکا ہے ہم مجبور ہو کے آج روڈ پہ آگئے ہیں ادھر ناظرین اطلاعات اکشی لبرو نے اپنا کلمدان سبھالنے کے بعد آج سری نگر میں محکمہ کی ریویو میٹنگ کی صدارت کی اس موقع پر محکمہ کے افسران نے انہیں محکمہ کے کامکاج کے بارے میں تفصیل ہی جانکاری فراہم کی ناظرین وادی کشمیر میں روان برس سیاخوں کی ریکارڈ سطح وارد ہوئی ہے اور جس نے سالے گزشتہ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے جہاں ناظرین محکمہ سیاخت کے مطابق روان برس ریکارڈ توڑ سیاخ وادی کی سیر کو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں استعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو سال کووڈ کی مہماری کے چلتے پوری دنیا میں جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ کافی نقصان میں رہا اور کافی زیادہ جو ٹورسٹ ایکٹیٹویس ہیں وہ آلموسٹ آلموسٹ زیرو رہی پوری دنیا میں ہمارے ملک میں بھی اور ہماری یہاں بھی مگر پچھلے دو سالوں سے محکمہ لگتار کوشش میں ہے کہ جو ہی کووڈ کا جو امپیکٹ ہو کم ہو ختم ہو اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم نے پچھلے ڈیرڈ دو سالوں میں کافی زیادہ کوششیں کی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں سے جو ٹورس لوگ یہاں کا روح کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے میں کہ پچھلے چار مہین پچھلے سال جو ہمارا ٹورسٹ فگر رہا مقریب چھے لاکھ کے اوپر رہا پورے سال وہ فگر ہم نے پچھلے چار مہینوں میں ہی اس سال کور کیا ہے جنوری سے لے کر اپریل تک چھے لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ کشمیر آ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سال ٹورسٹ کی اچھی خاصی تعداد یہاں سیر کے لیے آ جائے گی بلکل میں نے کہا ہے کہ پچھلے چار مہینوں کے جو آنکڑی جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فگر چھے لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور آنے والے مہینوں میں یہ اور زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ سمارس آ رہے ہیں اورے مین لینڈ جو کنٹری ہے وہاں گرمی بڑھ رہی ہے اور یہاں کا موسم باہر کافی صحاب نہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ اس سال سمارس میں کافی زیادہ ٹورسٹ آرائیونس ہوں گی پچھلے دو سالوں میں جو ہم نے کچھ سٹپس لیے ان میں ہم نے ایک چیز یہ بھی کی کہ ہم نے پورے چار سیزنز کو اٹریکٹو بنایا ہے یہاں اگر سمارس میں زیادہ رش ہے تو آٹم بھی اتنا ہی اٹریکٹو رہے گا وزنی کشمیر کے دارہ ہارون میں خالی اجالہ باری کی وجہ سے متاثرہ کسانو میں آج محکمہ زراد کی جانب سے نئے پیش تقسیم کیا گئے محکمہ کے ڈریکٹر کے مطابق متاثرہ کسانو کو ہر طرح کی مدد فرام کی چاہی گی پچھلے دنوں یہاں پہ بہت سکت قسم کی جو یادہ پاری ہی اسے جتنے بھی یہاں کے کسانتے چار پانچ گاؤں کے ان کی جتنے بھی فصلتی سٹیننگ کرافٹ کو سب نقصان ہو گیا اور ہم نے اس دن دوسرے دن صبح یہاں ایک ڈیٹین سروے کیا یہاں کے بی ڈی سی یہاں کے سرپینس یہاں کے دوسرے پرکر اپنٹیٹیو ہمارے ساتھ تھے ایک سروے اور گورنمنٹ کی طرح سے ہم لوگ نے کوشش کی کہ یہاں جتنے بھی بیٹیبل کی لوگوں نے لگائی تھی جن کا نقصان ہو گیا آج پچیس ہزار سے زائد سیڈنگ یہاں کے کسانوں نے دیسٹیبیوٹ کیے گی ایم پی چیلی کا سیڈنگ کیوں کہ یہاں لوگوں کے پاس مال ریشی بھی ہے چارے کے فصل بھی ختم ہو گی تھی اس کے لیے ایم پی چیلی کا سیڈنگ تقسیل کیا گیا اور میں نے سی فیرنگر کو یہ انسٹیکشن رسو کی ہے کہ پانچ پانچ مکھی جو ہے جن جن کی مکھی کا نقصان ہو گیا ہے ان کی سانوں کیا ایک ڈیٹیل سروے کر گیا وہ پانچ پانی مکھی بھی اب پانچ مکھی بھی دیسٹیبیوٹ کی جائے تاکہ گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جہاں پہ کسی جگہ تگہی کسانوں کی فلاح برگنی کے لیے کچھ بھی اقتماد اٹھانے پڑے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو نقصان ان لوگوں کا ہوا اس کی برپائی کرنے کے لیے تو تاکہی خبروں میں ناظرین نتا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نام اگر کشمیر کی آفیشل ویڈ سائٹ کیا ہے اور آپ سے یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر ہیٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ساتھی سبیت کو ریشی سمیت جی کے ویب ٹی وی کی اجازت خدا فارس